اور یو پی میں اب گسپیٹیوں کی خیر نہیں یو پی پولیس لگا تار ایسے لوگوں پر نکیل کس رہی ہے جو فرضی طریقے سے دیش میں رہ رہی ہیں تازہ معاملہ ماتھورا کا ہے جہاں ماتھورا پولیس کے لوکل انٹیلیجنس یونٹ یعنی ال آئیو اور گوبردن پولیس نے سینکت روپ سے کاربائی کیا اور یوکرین کے رہنے والے ایک ایسے شیکس کو گرفتار کیا جو اوید طریقے سے گوبردن میں شپ کر رہ رہا تھا جانکاری کے مطابق ہے اس شخص کے پاس پاسپورٹ اور ویزا یہ عوضی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اصل میں ڈی جی پی کے آدھش کے بعد ماتھورا پولیس لگا تار ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو بینہ دستاویز کے یا آدھے ادھورے دستاویزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ماتھورا میں آ کر جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا ہے یا پھر ان کے دستاویزوں کی عوضی سماپ تھوڑ چکی ہے اور اسی سلسلے میں پولیس کو یوکرین کے بہنے والے آرٹیم اولاز کے بارے میں پتا چلا جو سال 2015 سے ویزا ایکسپار ہونے کے بعد سے رادھا کنڈلا کے منشپ کر رہ رہا تھا آروپی کا کہنا ہے کہ وہ بھجن کرتن کر اپنا جیون یاپن کر رہا تھا پولیس نے ویدیشی ادھینیم کے تحت آروپی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا ہے لائیوی ٹیم کو جانکاری ہوئی تھی کہ یہاں پولوز نام کا ایک یوکرینیان ویکٹی ہے جو کہ یہاں پر دستاو کی ویزا پیریڈ یہاں پر ایکسپار ہونے چکا ہے وہ یہاں پر رہ رہا تھا یہ تین بار بھارت آیا تھا پور میں اور اس کے بعد یہ 2015 کے بعد سے یہاں پر اوید روپ سے رہ رہا تھا اس سمبن میں سوشنا کے بعد اس کو کرفتار کیا گیا ہے اس کے بردھانا جو دواردھن ہیں آپ کے جیسا میں نے بتایا ہے اور ماتھورا میں گھسپیٹیوں کے خلاف لگاتار ابھیان جاری ہے پولیس آدھکاریوں سے میلی جانکاری کے مطابق ماتھورا پولیس نے 2018 سے اب تک قریب 150 گھٹ پیسدیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور جیل بھیجا جا چکا ہے جس میں سے بانگلدیشی ناغرک بھی شامل ہے اور اس میں کئی لوگوں کو کوٹ کی اور سے سزا بھی سنائی جا چکی ہے گرفتاری کے وقت ان کے پاس ہندوستان میں رہنے کا کوئی بھی سرکاری دستاویز موجود نہیں تھا جانکاری کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے ماتھورا ورندہون بوبردن جیسے ستانوں پر آشرموں اور قرائے پر مکان لے کر بڑی تعداد میں بانگلدیشی رہ رہی ہیں جو اویدھ طریقے سے بارڈر ٹروس کر کے بھارت میں گھسپیٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں رہتے ہوئے آدھار کارڈ بوٹر آئیڈی کارڈ اور بینک میں کھاتا پاسپورٹ تک بنوا لیتے ہیں جن کی پہچان کرانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن پولیس کی اور سے گھسپیٹھیوں کے خلاف چرائے گئے سبھیان میں دھیرے سے بھی سہی لیکن سپلتاب دھیرے دھیرے ملتی دکھائی دے رہی ہے بھگلا دیس سے یہاں پہ کیسے آئے تو یہاں پہ ہم بھگلا دیس سے کس راستے سے آئے بھین اپول بڑھر میں کچھ دالا کچھ روپیہ دیکھا ہوں کچھ جین میں کیا گا گرا تم نے کیا کا سرٹیفیٹ بلوایا وہاں پہ کچھ جین میں ہم روک وہاں کا آدھر کار ریسون کار بوٹر کار پاسپورٹ پاسپورٹ کہاں سے بنا تمہارا انڈین پاسپورٹ بھگ ڈیڑھ سو لوگوں کی گرفتاری پچھلے جو دو وزار اٹھارہ سے لگاتار یہاں پہ ابھیان چل رہا ہے اس کے اندر ہوئی ہے اور سبھی کو فونڈنس ایکٹ کے اندر کاروائی کی گئی ہے کچھ لوگوں نے جو اپنا فرجی آدھار کارڈ اتیادی بنوائی تھا وہ بھی جانکاری پرکاش نہ آئی ہے بنوانے والوں کو بھی چیل بھیجا ہے اور اس کے اندر سوسنگر دھاروں میں ابھیوب بندگرت کیا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو ٹرائل کے دوران سزا بھی ہوئی ہے نیمت روپ سے الائیو کی ٹیم کے ساتھ میں یہاں پر سیبل پلس اس چیکنگ ابھیان کو کر رہی ہے اور آگے بھی یہ جانے رہے تو اس پورے معاملے میں اب اس طرح کی اور بھی کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کے سامنے آنے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جب سے نرسی کھولے کر یہاں پر کاروائی شروع ہوئی ہے نرسی لاغو کیا جانا اس سے پہلے کچھ دھرپکڑ کچھ دبش دی جا رہی ہیں ایسے سامنے میں ویدرشی ناغریکوں کی یہاں سے گرفتاری ہو رہی ہے بتا دیں کہ 2018 سے اب تک 150 گھسپیٹھییں دھر لیے گئے ہیں اور ایک سال میں قریب ڈیرھ سال میں 150 گھسپیٹھیوں کا پکڑا جانا ظاہر کرتا ہے کہ کتنے سنکھیا میں یہاں پر گھسپیٹھی حصال آتے ہیں اور جو پکڑے گئے ہیں ٹھیک ہے ان پر تو کاروائی ہو رہی ہے انہیں واپس بھیجے جانے کی یا پرشاہ سنکھ ستر بہت جو بھی کاروائی کی جا رہی ہو لیکن کچھ ابھی پکڑے نہیں گئے ہیں جن کا کی پکڑا جانا بہت ضروری ہے کئی بار اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینے والے یہ ویدرشی ناغریک جس میں کوئی آتنکوادی گتی ویدھی بھی شامل ہو سکتے ہیں آتنکی گتی ویدیو میں سنلپت بھی ہوئیے ہو سکتے ہیں بارالہ بین سب کے جب تک خلاف کاروائی نہیں ہوگی تب تک یہ آپریشن اسی طرح سے جاری رہے گا